چلے انشاءاللہ پانچ بار انشاءاللہ دیکھیں کہ نکاح میں عورت کی کوئی پسند نہیں ہے یہ غلط میں نہیں ہوتی یاد رکھی کہ عورت کا نکاح میں اس کی کوئی پسند نہیں لوگ ایسا سمجھتے ہیں انشاءاللہ آگے ہوگی یہ ٹاپک چھوٹے چھوٹے یاد رکھی یہ دو ٹاپکس تھوڑے بڑے بس تو عورت کی کوئی پسند نہیں سمجھا جاتا ہے ایسا سمجھتے ہیں کچھ مسلم بھی ایسا سمجھتے ہیں اور کچھ جو لوگ بیچارے جن کو وغیرہ وغیرہ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ نکاح میں عورتی کو پسند نہیں یاد رکھے آپ کیا بولتے ہیں آپ کی کیا سوچے اس مہدے ہیں یہ آپ نے کیا سمجھا آج تک اسلام کیا لگتا ہے پسند ہے نہیں ہے کیوں ہے بیسیکلی شریعہ پوائنٹو چھوڑ دیجائے ایسی بولی بیسیکلی کیوں ہے نہیں وہ نہیں ایسی دل سے بولی آپ ایک جنرل بات جنرل ایسی بات دنیا میں ایک چھوٹی چیز جو آپ کو پسند یاد ہی بات نہیں لگاتے یہ پوری زندگی کا سوال ہے کیسے ہوں گا شریعت تو آئیں گی شریعت تو بلکل انسانوں کے لیے بنائی ہوئی ہے تو انسانوں کی مزاج کیتے بار سے ہو ان کے لیے جو اچھا اس کو حکم دیتی کرنے کا ان کے لیے جو برا اس سے رکھتی ہے سمجھ رہا ہے بات وہ تو ہے لیکن ایک جنرل سینٹ بھی کیا بولتا ہے مجھے اگر یہ موبائل پسند نہیں تو میں ہتنی لگاؤں گا چاہے آپ ایک لاکھ کا نہیں دس لاکھ کا لگے دیں مجھے پسند نہیں اس کو بولتے ہیں چوائس پسند آپ کسی کو گھدھا پسند آگیا تو آگیا تو کرنا کیا ہے بھائی پسند آتا ہوں ہوتا ہے نا ایسا آپ کسی کو بلنا یہ بائیک لو اتنے سی سی کی ہے اتنا تیز بھاگتی گھدھا اچھا لگ رہا ہے ارے گھدھے پر سواری مشکل ہوتی وہ چلتا بھی زیادہ تیز نہیں گھدھا پسند کا مسئلہ ہے بیسیکلی دل دل پہ کسی کنٹرل ہوتا ہے نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا دل پہ کنٹرل کیوں کہ اس کا مزاج اللہ تعالی نے ایسی بنے حدیث کے اندر ہے کہ دل انسان کے اللہ کی دو انگلیوں کی بیچ میں ہوتا ہے ایسے کیا اسے کیفت نہیں معلوم ہوتے ہیں اللہ جب چاہاں کو پھید دیتا ہے اس لئے آپ دیکھتے ہیں کبھی اتنے شدید خصم کے اسلام کے خلاف لوگ اچانک اسلام میں جب آتے ہیں تو انہیں زیادہ اسلام کے لئے فائدہ بن ہوتا ہے کیا آپ بولتے ہیں ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں اللہ کیا ہوتا ہے کب اللہ پھید دے کس کے دل کو ہدایت کے طرف اس لئے مرنے تک کسی کے بارے میں یہ نہیں بلنا چاہیے تو جہنم میں جائیں گا جیتا ہم نہیں جانتے وہ مرے گا ہدایت پر یا نہیں یا ہو سکتا آخر میں وہ کفر چھوڑ کر ہدایت آتا ہے بہرہ تو نکاح میں عورت کی پسند نہیں آپ نے جنرل خود جواب دے دیا جو چیز آپ کو پسند نہیں آپ نہیں لیتے تو پھر کیسا آپ پسند کریں گے کوئی عورت کیسے پسند کریں گے اس کو جو چیز پسند نہیں ہو کریں اب آئیے اس تعلق سے ایک واقعہ میں آپ کا عورت ہے عورت کی پسند کتنی امپورٹنٹ ہے واقعہ سنیے غور سے سنیے جو لوگ یہ بولتے ہیں اسلام محبت کے خلاف ہے ایک محبت کا واقعہ حدیث کے اندر ایک لف سٹوری بہترین انگلیش میں جب بھی کوئی چیز آگے ہیں لوگ اس کو سیغہ ہے محبت کا جو انگلیش میں ہوتا ہے بہرہ تو ایک محبت کی کہانی ایک لف سٹوری سناتا ہوں آپ کو مغیس رضی اللہ عنہ کی کہانی واقعہ کس طرح سے واقعہ اس طرح سے یاد ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے تو ایسی ویسی شاز ڈھون ڈھان کے نکال کے نہیں آئے ایک جو کامن واقعہ بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن عباس حضرین فرماتے اور کہتے ہیں بریرہ رضی اللہ عنہ کے شوہر غلام تھے بریرہ اور مغیس یہ husband and wife لیکن کب غلامی میں غلامی سے جب آزادی ملتی ہے تو جو غلام لوگ ساتھ ہے husband and wife ان کو چوئیس ہوتی ہے یا تو اپنے واپس سے اس کے ساتھ رہے یا اس کو چھوڑ دیں کیونکہ ان کی ملکیت بدل گئی ہے اب یہ لمبا مسئلہ ہے کیوں کیا آپ اس کو دیتل میں کبھی ڈسکس کر سکتے ہیں یا کسی کتابوں پڑھی آپ لیکن جب بھی دو اگر لوگ غلام ہو اور married ہو الگ ہو اگر تو اس میں سے کوئی بھی ایک آزاد ہو گیا تو اس کو چوئیس باقی رہتی یا تو continue کرے اپنے marriage کا تو ڈیزولو کر دے بریرہ آزاد ہو گئی اور انہیں اعلان کر دیا کہ مغیس کے ساتھ میں نہیں رہوں گی اب سنیے واقعہ تو غلام تھے اور مغیس غلام رہ گئے اور مغیس ان کا نام تھا بریرہ رضی اللہ عنہ نے آزاد ہونے کے بعد اپنے شوہر مغیس سے الیڈگی اختیار کر لی گویا میں اس وقت ان کو دیکھ رہا ہوں جب بریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے واقعہ پرانا ہے آپ سے ان کو دیکھ رہا ہوں جب بریرہ کے پیچھے جو ہے مغیس روتے ہوئے چل رہے تھے اور ان کے آسوں سے مغیس کی داری تر تھی اور بریرہ ماننے کو ریڈی نہیں چاہتی انسان جب کسی محبت ہوتی تو پاکل ہو جائے دن ساتھ رہے آزادی مل گئی تو بریرہ کا یہ کہنا تھا کہ میں تمہارے ساتھ نئی رہنا چاہتی تو عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں مجھے اس کو دیکھ کر مجھے مغیس آج بھی یاد آ رہا ہو کیسے روتے گھوم رہا تھا بریرہ کے پیچھے اور پوری داری ان کی طرح تھی روایت کے لفاؤں سنے داری تر ہو رہی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہونے کہیں کھڑے کھڑے کہ میں بھی بھی یاد کر رہا ہوں اس کو دیکھ کے تعجیب ہو رہا ہے مجھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کو مغیس کی بریرہ سے محبت اور بریرہ کی مغیس سے نفرت پہ حیرت نہیں ہو رہی اس کی کتنی محبت شدید اس عورت سے اور اس عورت کی اس سے کتنی نفرت ہے کیا تم کو یہ دیکھ کے حیرت نہیں ہو ری ان کے عمل کو حیرت نہیں ہوتی ہے آخر کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کے مغیس کے ریکمینڈ ایڈیشن کے لئے گئے اور جا کر کہا اور فرمایا تم اس کے بارے میں اپنا فیصلہ بدل کیوں نہیں دیتی بری رہا ہوں بول رہا ہے ابھی اگر ہم صلی اللہ مزاق نہیں ہے کہ تم اپنا فیصلہ بدل کیوں نہیں دیتی بری رہا انہوں نے عرض کیا سنیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے اس کا حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں آپ پہلے یہ بتائیے تو اس کے بعد میں اپنی بات کہوں گی آپ کا حکم ہے تو پھر میں مجبور ہوں نیچرل ہے نبی نے کوشش کا حکم دیا تو واجب ہو گیا اور اگر آپ کا مشورہ ہے تو میں پھر کچھ اور ڈیسیجن لوں گی آپ پہلے یہ کلیر کیجئے نبی اکرم صلی اللہ نے فرمایا میں تو سیب مغز کے طرف سے سفارشی بن کے آیا ہوں میرا حکم نہیں ہے آپ کیا فرمایا میں نے سنے تو انہوں نے کہا مجھے مغز کے پاس رہنے کی خواہش نہیں ہے چھوڑ دیا ہوں نہیں رہی ہے اتنا کلیر کانٹیکسٹ ہے ہزبین وائف تھے غلامی میں آزاد ہو گئی اسلام نے عورت کو چوائز دی وہ ساتھ نہیں رہنا چاہتی اپنے ہزبین کے جو اس کے غلامی میں ساتھ تھا وجہ x y z a b c e f g کچھ بھی ہو سکتا ہے چھوڑ دیا ہوں تو عورت کی چوائز کو امپورٹنس ہے ہی نہیں ہے عورت کا واقعہ ہے نا ہے ہی نہیں امپورٹنس ایسی عورت محلوم آپ کو غلام تھی جو کل کا غریب آدمی مال دارا تو آپ کیا بلتے کہ یوں کوئی بات نہیں سنا تو کل کے ہمارے سامنے کیا دیکھو کیسے نقلے کرو بڑ رائٹس تو رائٹس ہیں حقوق تو حقوق ہے آزاد آج ہوئی ہو کل ہوئی ہو اب اس کے رائٹس سے آزاد عورت کے جیسے تو کیا کہہ رہی اللہ کے رسول آپ پہرے وزاد کی جھوک یا سفارش آپ کا مشورہ کا مشورہ تو کہاں نہیں ماننا عورت کی چوائز کا اتنا امپورٹنس میں سمجھ تو واقعہ کلیر ہے اور ہے لیکن وہ ایک رائٹ ڈائریکشن میں ہوتی ہے رائٹ ٹائم پر ہوتی ہے رائٹ لوگوں سے ہوتی ہے اور اس کے اندر ولی کی دخل ہوتی عورت کا معاملہ ہوتی ہے اس سے نہیں کر سکتا ایک عورت خاص طور سے ولی کی رضا مندی اس کے لئے کنڈیشن میں ماریج کلتی ہے بہر حال تو یہاں بات آگئی زبردستی ان کا عورت کی پسند کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا آگئی بات سمجھیں تو یہ تھا چوائز اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے بھی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جننے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ